آئیت میں دوہزار چوبیس میں لکھناؤ سوپر جوائنٹس کے خلاف مہندر سنگھ دھونی نے نو گائن میت دین سو گیارہ پوٹ گیارہ کے سٹرائک ریٹ سے اٹھائیس رنگ کی توفانی پاری کھیلی انہوں نے اپنی پاری میں تین چوکے اور دو چھکے لگائے اور لکھناؤ کے ایک آنا میں موجود فینس کو بھرپور انٹرٹین کیا نبھے رن پر پانچ ویکٹ گوا چکی سی ایس کے ایک سمیں پریشانی میں دیکھ رہی تھی اس کے بعد رویندر جڈیجا اور موہین علی نے 51 رنگ کی ساجداری اور پھر آخر بھی جڈیجا نے دھونی کے ساتھ 35 رنگ کی ساجداری کرے چین نئی کی ٹیم کو 20 اوور میں 176 رنگ کے سمبان جنگ اسکورٹ تک پہنچایا ماہی کے چوکے چھکوں نے فینس کو اپنی سیڈ سے کھڑے ہو کر اس پاری کالوت کو اٹھانے کے لیے مجبور کر دیا یہ میچ بھلے ہی لکھنو میں کھیلے گیا تھا لیکن سی ایس کے اور وشیش روپ سے دھونی کے لیے سٹیڈیم میں کافی سمرتن تھا فینس سی ایس کے کے جھنڈے اور جرسی میں اکانہ سٹیڈیم پہنچے تھے اور لکھنو کی نیڑی جرسی سے زیادہ پیلی جرسی نظر آ رہی تھی لکھنو کے سٹر بلے باز کو انٹن ڈی کاؤک کی باتنی ساشا بھی سٹیڈیم میں موجود تھی انہوں نے اس میچ میں کچھ ایسا انوہب کیا جسے اس سے پہلے انہوں نے اب پہلے کبھی انوہب اس کا نہیں کیا تھا دراصل مہین علی کے آؤٹ ہونے کے بعد جب دھونی بلے بازی کے لیے ڈریسنگ روم سے باہر نکلے اور میدان میں پہنچے تو فینس ان کے نام کے ناری لگانے لگے جیسا کہ پچھلے کچھ میچوں میں بھی دکھا ہے کہ دھونی کا ڈریسنگ روم سے باہر نکل کر آنے اور کریس تک پہنچنے میں ڈیسیبل کے سارے ریکارڈ توڑتی ہیں فینس دھونی کی بلے بازی کرنے آنے کو اتنا چیئر کرتے ہیں کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کسی اس کے کا کوئی وکڈ گرا ہے لکھنوں میں بھی کچھ ایسے ہی ہوا اس کے بعد ساشا نے اسٹرگرام سٹوری پر اپنی سمارٹ واج کی تصویر سا جائے گیا اور کیپشن میں لکھا جب ایمیز دھونی بلے بازی کرنے کے لیے باہر آتے ہیں کیپشن کے ساتھ انہوں نے اپنی سمارٹ واج پر ایک نوٹیفکیشن کے ایک تصویر کوش کرتے ہوئے کہا لاؤڈ انویرمنٹ ساؤنڈ لیول نائنٹی فائی ڈیسیبل ہٹ کر رہا ہے اس اسطر کے ساؤنڈ لیول پر تیس میرٹ رہنے پر آپ اسٹھائی روپ سے بہرے ہو سکتے ہیں میچ کی بات کریں تو چینے کے لیے دھونی کے علاوہ جن کے رہانے نے چوپیس گین میں چھتیس رن روید جھٹے جانے چالیس گین میں ستاونڈ اور موین نے بیس گین میں تیس رن کی پاری کھیلی لکھناو کے اور سے کرنال پانڈیا نے دو وکٹ لیے جواب میں لکھناو نے انیس اوور میں دو وکٹ کما کر لکشے حاصل کر لیا ڈکوک نے تیتاریس گین میں پانچ چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے چھکے کی پاری کھیلی وہیں کپتان کیل راہو لے 53 گین میں نو چوکے اور تین چھکے کی مدد سے 82 رن بنائے نکولاس پوراں 12 گین میں تیس رن اور مارکس اسٹرائنی ساتھ گین میں آٹھ رن بنا کر ناباد رہے سی ایسکی کی ٹیم آنگ دالکہ میں تیسرے اسثان برو لکھناو کی ٹیم پانچوے اسثان پر رہی دونوں کے آٹھ 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 آنگ ہیں بیورو ریپورٹ نائی دلی